موسیقی موسیقی سینٹ انٹونیو دی پیڈووہ سینٹ انٹونیو آف پیڈووہ کی وکی کہا جاتا ہے ترکی میں سینٹ انٹون کلیسی سی یا سینٹ انٹوان کلیسی کے نام سے جانا جاتا ہے اس تقلال کیٹسی کو حلچل مچا دینے والی سینٹ انٹون آئین چارچ استنگبول کا سب سے بڑا رومن کیتھولک چارچز کو استنگبول میں بسنے والے طالبی برادری کی خدمت کے لیے بنایا گیا تھا انٹرو کے ایک مسلط امارت یہ اصل میں سائٹ پر سترہ سو پچیس میں تعمید کی گئی تھی لیکن ٹراموے کے راستے بنانے کے لیے بیس بیسویں صدی کے اوائل میں سے منہدم کر دیا گیا تھا تاہم چارچ کو میمار جولیو مونگیری نے دوبارہ تعمید کیا تھا اور اسے انیس سو بارہ میں مکمل کیا گیا تھا اور یہ تالوی نو گو تھا کو ٹسکن لومارڈو ترس کی امدہ مسال کے طور پر کھڑا ہے خوابط شامل کردی شیخ اپورا سے ہمارے بیورو چیف عرفان خان دورانی سے خدمت آپ کی دہلیز پر کمیشنو لاہور کیپٹن ریٹارڈ محمد عثمان نے اچانک شیخ اپورا دورہ کیا کمیشنو لاہور نے ڈیپٹری کمیشنو شیخ اپورا محمد ازگر جویا کے ہمراہ محلہ رسول نگر میں صفائے آپریشن اپنی نگرانی میں کروایا کمیشنو لاہور نے زلی انتظامیہ کو ہدایت نہیں کہ شہریوں کے اطلاعات اور شکایت محصولی کے تمام طریقوں پر نظر رکھیں اور مین سڑکوں کے ساتھ ساتھ گلی محلوں میں بھی صفائے کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے کمیشنو لاہور نے کہا کہ صفائی اور ساتھ سترہ محول حکومت پنجاب کے اولین ترجیحے شہری آگاہ کریں اور اعتماد رکھیں انتظامیہ صفائی خدمات کرام کرنے کی پابند ہیں کمیشنو لاہور نے شغپورا سے ملحکہ گاؤں گنگ میں جاری ترکیاتی سکیم کا بھی دورہ کیا اور گاؤں کے ترکیاتی سکیم کو بروقت مقبل کرنے کا حکوم دیتے ہوئی کہا کہ اس ترکیاتی سکیم سے بڑی آبادی کو فائدہ ہوگا اس موقع پر ایسی پروٹوکول ایڈی سی جی ڈیسٹک انفرمیشن آفیسر اور دیگر افسران بھی موجود تھے ڈیرہ اسماعیل خان سے اثر دباز ڈیرہ اسماعیل خان کے ارفان محسود کا ایک اور پاکستان کے ارفان محسود نے اسپین کے ایلی جاندرو سولیتاری کا گنیز وارڈ ریکارڈ توڑ دیا اسپین کے ایلی جاندرو سولیتاری نے سو پاند وزن کے ساتھ ایک منٹ میں انانچاس پوش اپس کیے تھے پاکستان کے ارفان محسود نے ایک منٹ میں پچپن پوش اپس کر کے ریکارڈ توڑ کر وارڈ ریکارڈ اپنے نام کر دیا پاکستان کے ایلی جاندرو سولیتاری کا گنیز وارڈ ریکارڈ توڑ دیا سپین کے علی جاندرو سلطالی نے 105 وزن کے ساتھ ایک منٹ میں 49 پوش اپس کیے تھے پاکستان کے عرفان محسود نے ایک منٹ میں 55 پوش اپس کر کے ریکارڈ توڑ دیا اسی طرح عرفان محسود دنیا کے واحد کھلاری ہیں جس نے پوش اپس کے ٹگری میں 23 ورلڈ ریکارڈز بنائے ہیں عرفان محسود نے اب تک انڈیا کے 13 گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں عرفان محسود کے ٹوٹل 42 گنیز ورلڈ ریکارڈ ہو گئے اس سے پہلے بھی عرفان محسود امریکہ برطانیہ اراک سپینٹ ڈی فل پائنڈ میسر انڈیا کے کئی ریکارڈز پاکستان کے نام کر چکے ہیں جدہ سے آتیف علی بٹو 28 مئی یوم تکبیر اہلے پاکستان کو یوم تکبیر مبارک ہو مسلمی قنون سعودی عرب کے نائے صدر رانہ نواز خان ورانہ فیصل نواز خان وڈیویجنل ساہیوال کے سینئر نائے صدر چودری محمد اوفیل جڑ کی رہائش گاہ پر 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے کیک کٹا گیا تقریب میں ممبر صباہ اسمیلی رانہ ریاض احمد خان سابق ممبر صباہ اسمیلی چودری محمد حنیف جڑ مسلمی قنون کے ازلے نائے صدر حاجی محمد ایوب شیخ اورنز زیب ٹیپو کونسلر رانہ محمد شاہد خان کونسلر سلطان مصطفی کونسلر لالہ محمد افضال سابق کونسلر رانہ افتخار خان چودری علی احمد گجر صدر مسلمی قنون حلقہ بی پی دو سو ایک جنرل سیکیٹری حاجی صفدر منیر بھٹی صدر مرکزی انجمنی تاجران حافظ محمد بلال سابق صدر چی چاوتنی پریس کلب حاجی غلام مرتزہ سرپرست حاجی محمود الرحمن بھلر چودری نواز گجر سیکیٹری انفرمیشن مسلم لگنون زلہ صاحب آلپیر مویون لدین چشتی میاں عاشق انساری ملک جعوید اقبال یوسی صابق ناظیم صابق کونسلر حاجی صرفراز سابری چودری محمد آصف سونا گجر رانہ محمد زاہد گونا ملک ساجد کرنو رانہ محمد خالد چودری کاشی فرفیق تنزیل دورانی نومان صرفراز سمیت کارکنوں کی کسیت آداز نے شرکت کی تقریب سے خداف کرتے ہوئی چودری محمد دفیل چٹنی کہا کہ 28 مئی 1998 کو میاں نواز شریف نے عالمی دباؤں میں نہ آتے ہوئے اٹھمی دھماکے کر کے ملک کو نہ قابل تصفیر بنا دیا تھا اس وقت کے امریکی صدر بل کرنٹر نے بھی پانچ بار فون کر کے اس وقت کے وزیراسم میاں نواز شریف کو اٹھمی دھماکے نہ کرنے کا مشورہ دیا جبکہ اس کے بدلے میں کروڑوں ڈالر امداد کی پیشکش بھی کی گئے تاہم عالمی دباؤں کے باوجود حکومت نے 28 مئی کے دن 6 اٹھمی دھماکے کرنے کا حکم دے دیا اور چاہی کے پہاڑوں پر نارا تقبیر کی گونج میں اٹھمی تجربات کر دیئے خانی وال آئل ٹینکر اُلٹ گیا آئل ٹینکر میں کوکنگ آئل موجود تھا درائیور زخمی ہسپیدال منتقل خانی وال آئل ٹینکر میں کوکنگ آئل موجود تھا بڑی تعداد میں کوکنگ آئل بہنی کی اتنا ملتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جوان موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کر دی حادثہ تیز رفتاری کے باعث پہ شاہر ریسکیو اور مقامی پولیسی آئل ٹینکر کو ٹرافک کے لئے بند کر دیا آئل ٹینکر کا درائیور زخمی کو ڈسٹرک ہسپیدال منتقل کر دیا ریپورٹ بکار حسین پیراچہ نیوز ٹرائم خانی وال خبر شامل کرتے ہیں بہاول پور سے ریپورٹ کر رہے ہیں نوید اقبال چودری وزیر اعلیٰ پنجاب کے حداق پر زلا بھر میں خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کے تحت صفائی سترائی کے کام بھرپور دریگے سے جاری ہے ڈیوٹی کمیشنر نے بہاول پور شہر کے مختلف مقامات پر جا کر صفائی اور امارتی ملبہ اٹھانے کے کاموں کا جائزہ لیا خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کے تحت سینیٹری ورکرز تیسرے روز بھی کوڑا کرکٹ کے دھیر اور ملبہ اٹھانے کے کاموں میں مصروف عمل ہیں بہاول پور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے ورکرز اور میونسپل کمیٹری اور تحصیل کانسل کے سینیٹری ورکرز فیلڈ میں متحارک ہیں چیف ایگزیکٹی وافیسر بہاول پور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی نئی مختر ڈیپٹی کمیشنر کے ہمراہ تھے خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کے تحت سینیو بہاول پور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی نئی مختر نے ڈیپٹی کمیشنر کو جاری صفائی سترائی مہم کی کارکردگی کے حوارے سے آگاہ کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر بہاول پور ارفان علی کاٹیا نے کہا خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام حکومت کا ماحول دوست اقدام میں اس میں تمام سرکاری دفاتیر کے افسران و اسٹاف اور سیور سوسائٹی کے نمائندگان بڑھ چڑھ کر ہی سالے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ نوید اقبال چودری نیوز ٹائم بہاول پور اکارہ تھانا صدر اکارہ پولیس کی ناہلی ناانصافی کی انتہا تفتیشی آفیس ران علشاد نے انصاف فروخت کر دیا مظلوم کی فریاد افسرانی آلہ کو آواز تھانا صدر پولیس کی تفتیشی آفیس ران علشاد نے اپنا انصاف فروخت کر دیا چک نمبر چوبیس جیری کے رہائشی ولی کی فصل عرصہ درہ سے مخالف فریق جلا کر خاک کر دیتے ہیں ملزمان ایک سال میں برسیم باجرہ و گندم سمیت پانچ فصلوں کو جلا چکے ہیں ملزمان خالد رشید و عرشد وغیرہ کے خلاف ولی محمد کی مدعیت میں تھانا صدر اکارہ میں پہلے بھی دو ایف آئی آر درجی ہیں چند ماہ قبل ولی محمد کی فصل گندم کا مخالفین نے زہریلی سپریکر کے جلا دیا جس کی درخواست ولی محمد نے تھانا صدر میں جمع کروائی تو ملزمان خالد رشید وغیرہ نے اس وقوعے پر اس فصل کو اپنی بتاتے ہوئے ولی محمد کی ساتھیوں کے خلاف درخواستی اور پولیس سے سازواز ہو کر ایک ہی وقوعے کی دو ایف آئی آر درج کر دی تفتیش کے دوران پولیس نے ایک ہی وقوعے میں دو پارٹیوں کے دو دو افراد کو قصور بار ٹھیرا دیا تفتیش کے بعد ایک ایف آئی آر سچی اور ایک جھوٹی کرنے کے بجائے دونوں سچی اور دونوں جھوٹی کر دیں ولی محمد نے ڈی پیو اکارہ آر پیو ساہی وال سے انصاف کی اپیل کیت کر دی خبر ہے وہ آول پور سے ریپورٹ کر رہے ہیں نوید اقبال چودری وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی حدایت پر خدمت خدمت آپ کی دہریز پر پروگرام کے تحت زلہ بھر میں صفائی سترائی کے تمام امبور عالی میار کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائیں جائیں تاکہ لوگوں کو ریلی فاصل ہو سکے خدمت آپ کی دہریز پروگرام کے ائب پر ریزسٹر ہونی والی شکایت کا فوری اضالہ کیا جائے اس حسنے میں سستی اور غفلت نہ بڑھتی جائے اہدار ڈپٹی کمیشنر بہاور پور فان علی کارٹیا نے اپنے دفتر کے کمیٹی روم میں گزشتہ روز منقیدہ اجراس میں متعلقہ اثران کو دی اس موقع پر چیف ایسیکٹیو آفیسر بہاور پور ویسٹر منیجمنٹ کمپنی نئی مختل زلہ بھر کے اسسسٹن کمیشنر زلہ بھر کی میوسپل کمیٹی اور تحصیل کانسل کے اثران موجود تھے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ پروگرام خدمت آپ کی دہلیز کے تحت پہلے ہفتے میں صفائی ستھرائی وال چاکنگ اور سٹریٹ لائٹس کی مرمت و دیکھ پھال کے کام کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس اہم ذمہ داری کی ادائیگی میں تمام متعلقہ ادارے اپنا فریضہ حسن انداز میں ادا کریں انہوں نے کہا کہ خدمت آپ کی دہلیز پر کے تحت زلہ بھر میں زیادہ سے زیادہ سرگرمی عمل میں لائی جائیں تاکہ ماحول صاف ہو اور معاشرے میں خوشگوار تبدیلی محسوس ہو انہوں نے ہدایت کی کہ ایپ پر موصول ہونے والی شکایت کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے قبل عزیز سسٹم نیٹورک ایڈمنسٹریٹر محمد عظیم زیشان نے خدمت آپ کی دہلیز پر کے حوالے سے بریفنگ دیو اور باہولپور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی میوسفل کریٹیو تحصیل کانسلوں کی جانب سے کی گئی سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ کیا آباد ازار ڈیپٹی کمیشنر کی زیر صدارت ایک اجناف منقید ہوا جس میں ظلہ بھر میں قائم کیے گئے سہولت بازاروں میں اشیاء خود دونوش کی عام مارکٹ سے کم نرخ پر فروغ کی حوالے سے جائزہ لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ ظلہ بھر میں دس سہولت بازار فنکشنل ہیں جہاں حکومت پنجاب کی جانب سے کھانے پینے کی سستی اور میاری اشیاء فروغ کی جارہی ہیں انہوں نے آسسٹن کمیشنر دیگر مطالق افسران کو حداد کی کہ سہولت بازاروں کی باقائدگی سے مانٹرنگ کی جائے تاکہ امام ریلی فاصل کرسکے کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ نوید اقبال چودری نیوز ٹرائم بہاولپور جدہ سے آتیف علی بٹو سعودی عرب کی جانب سے گیارہ ممالک سے سفری پابندی ہٹا لی گئیں تیس ماہ سے گیارہ ممالک کے مسافر سعودی عرب داخل ہو سکیں گے پاکستان سمیت دیگر نو ممالک پر پابندی بدستور جاری سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ دو فروری کو بیس ممالک پر لگائے جانے والی سفری پابندی کے بعد گیارہ ممالک کو تیس ماہ سے فلائرڈ آپریشن شروع کرنے کی اجازت دی گئے ان ممالک میں متحدہ عرب امرات امریکہ فرانس اٹلی پورتگال جہاپان آرلینڈ سرزلینڈ انگلینڈ اور جرمنی شامل ہیں ان ممالک کے مسافروں کو سعودی عرب پہنچنے پر کرنٹینہ اور دیگر ایسو پیس پر عمل کرنا ہوگا دو فروری کو لگائے گئے سفری پابندی کے پاکستان سمیت دیگر نو ممالک پر سفری پابندی بدستور جاری رہے گی شیخ اپورا میں سلاب کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانے سے خانپور نہر میں فرضی مشکوں کا انکات کیا گیا سلابی صورتحال سے بروت نمٹنے اور شہریوں کی جانمال کے تحفظ یقینی بنانے کے لیے ریسکیو اہل کاروں نے فرضی مشکے شروع کر دی صبح وزیر براہ قدرتی آفات پنجاب میاں خالد محمود نے ڈیپٹی کمیشنر محمد ازکر جویا چیف وارڈ برٹن سیول ڈیفنس محمد علیہ آس کچر صدر پریس کلپ مبشر حسن بٹ کے ہمراہ فرضی مشکوں کا جائزہ لیا فرضی مشکوں میں محکمہ سیول ڈیفنس محکمہ انہار اور محکمہ سہت کی ٹیمیں بھی کیمپ لگا کر حصہ لے رہی ہیں صبح وزیر میاں خالد محمود نے سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سے لئے انتظامیاں کے گامات کو سراہا اور تمام محکموں کو الٹ رہنے کے حکمات جاری کیے رپورٹ عرفان خاندرانی ویرو چیف نیوز ٹائم شیخ اپورا شیخ اپورا ڈیپٹی کامیشنر محمد ازگر جویا کے خصوصی ادارت پر عمل درامت کرتے ہوئے محکمہ سیول ڈیفنس نے غیر قانونی منی پیٹرول پمپ اور غیر سیلنڈر والی دکانوں کے خلاف کاروائیاں تیز کرتی اسی سلسلے میں درجن کے قریب دکانیں سیل کر کے سامان ضبط کر لیا محکمہ سیول ڈیفنس کے ڈرسٹک آفیسر محمود حسین گل کی زیر نگرانی چیف انسٹرکٹر حنیف ورک انسٹرکٹر حافظ محمد سلمان انسٹرکٹر شاہد آوان نے کاروائیاں کرتے ہوئے غیر قانونی منی پیٹرول پمپ مشینے ریف لنگ گیس سیلنڈر کی دکانوں پر چھاپے مار کر درجن کے قریب دکانیں سیل کر کے سامان ضبط کر لیا اور قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا جبکہ اس موقع پر ڈیسٹک آفیسر محمود حسین گل نے کہا کہ ڈیپٹی کمیشنر محمد ازگر جویہ صاحب کی خصوصی اداعیت پر شہر کے مختلف علاقوں سے غیر قانونی منی پیٹرول پمپ مشینے اس گیس سیلنڈر والی دکانوں کے خلاف بھرپور طریقے سے کاروائیں جاری ہیں اس آپریشن کو مزید تیز کیا جا رہا ہے انسانی جانوں سے کھیلنے والے اور غیر قانونی کام کرنے والے افراد کسی ریایت کے مستحق نہیں ریپورٹ عرفان خان درانی ویرو چیف نیوز ٹائم شیخ اپورا ویرجن کے مطابق ڈیجیٹلائزیشن کے جانب روادوہ ہے جڈیت ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے عمامی شکایت کے بروقت ازالے کے لیے کوش رہے ہیں شہریوں کی شکایت کے بروقت فوری اور شفاف ازالے کے لیے خصوصی کمپلینٹ منیجمنٹ ریڈر ایسل ایپ لانچ کیا گیا ہے پلیسٹور سے ڈاؤنڈورڈ کر سکتے ہیں خصوصی ایپ کے ذریعے شہریوں کو کمپلینٹ جمع کرنی کے لیے لے کر کاروائی تک آگا رکھا جائے گا آئیسس پی آپریشنز یاسی رافری دی جو ہی شہر میں پینے کے پانی کا بہران شدت اختیار کر گیا اوورڈ نمبر دو وارڈ نمبر چار کے رہائشیوں شہریوں کے الگ الگ احتجاجی مساہرے ناری بازی پینے کے پانی کا مطالبہ سندھ حکومت کی جانب سے چاریس کروڑ روپے کے فنڈ سے تامیر شدہ وارڈر سپلائی سکیم چھوہ میں ناکارہ ہو گئی زیر زمین بور خراب شہری پانی بون بون کو ترز گئی سلسلے میں وارڈ نمبر دو میں اور تو سمیت ماسون بچوں نے پلے کارڈز بینرز اور پانی کے خالی برطن اٹھا کر ست نارے بازی کرتے ہوئے مظاہرہ کیا وارڈ نمبر چار کے رہائشی اقبال رودنانی آبی دینایت یوسف جان محمد رودنانی اور دیگر نے ہاتھوں میں پانی کے خالی برطن ساتھ کر کے مظاہرہ کیا اور شہری موسپل کمیٹی جوہی کے سابق کونسر ہنیف لغاری میر منظور ببر رمضان تہہیم شہریوں غلام قادر اور دیگر کی قیادت میں جوہی دادو روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وارڈ سپلائی سکیم پر بیپس پارٹی کے کرپشن کرنے والے جیالوں کہا تھے نہ اہل کرپشن کے باعث و بہر بہران میں شدد آگئی ہے دو ماہ سے چاریس کروڑ وارڈ سپلائی سکیم ناکارہ ہونے پر شہری پانی کی بون بون کو ترز گئے محکمہ پبلک ہیلت اپنی کرپشن شپانی کے لیے روزانہ شہریوں کو پینے کے پانی فرہامی کے چھوٹے وعدے کر کے ٹال مٹرول کرنے لگے ہیں جبکہ زیر زمین دس بور سے آن بور ناکارہ ہونے پر تھوڑا پانی بھی برف کے کارخانوں ہوتلوں کو فروق کرنے سے شہری پانی کی بون بون کو ترز گئے انہوں نے کہا کہ پانی کی فرہامی یقینی بنائے جائے دیگر صورت میں ساخت احتجاج کیا جائے گا رپورٹ رفیق احمد نیوز ٹائم جو ہی خانی وال خدمت آپ کی دہلی سفر پروگرام کے تحت زلہ خانی وال میں پہلے دن پورٹل پر موصل ہونے والی چالی شکایات کا ازالہ کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر آغاز زہیر عباد شرازی کی زیرے سرپرستی خصوصی صفائے آپریشن دوسری روز بھی جاری رہا ڈیپٹی کمیشنر نے لوکل گورنمنٹس کے افسران کو آپریشن میں تیزی لانے کا ٹاسک دیتے ہوئے تمام افسران سینیٹری سپروائزرز ایریا انچارج اور سینیٹری سٹاف کی چھوٹیاں منصوب کر دیں جاری کام کے دوران خانی وال شہر میں خلیل ٹاؤن، شاہتمان ٹاؤن، کالونی نمبر ایت، جسون، نگر تا کھوکر آباد سمیت شہر کے دیگر علاقوں میں کوری کے بڑے بڑے دھیروں کا صفائیہ نالیوں اور سیوریڈائنوں کی ڈیسلٹنگ کی گئی اس کے ساتھ دیگر تحصیل اور قصبوں میں بھی کام تیز کر دیا گیا گرین بیٹس کی صفائی پانی دینے کا کام بھی کیا گیا خدمت آپ کی دہریز پر پروگرام شروع ہونے پر شہریوں نے مسرد کا اظہار کیا ہے زمن میں ڈیپٹی کمیشنر نے کیمپ آفیس جبکہ ایسسٹن کمیشنر نے تحصیلوں میں ملسپل کمیٹی کے افسران سے میٹینز کر کے حدایت کی کہ خدمت آپ کی دہریز پر پروگرام کو ہر صورت کامیاب بنایا جائے ترجمان ظل انتظامے کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 231 سرگرمیاں کی گئیں ایپ پر موصل شکایات کو فوری حل کیا جا رہا ہے ریپورٹ وکار حسین پر آچا نیوز ٹائم خانیوائل خبر ہے بہاولپور سے ریپورٹ کر رہے ہیں نوید اقبال چوزری ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد فیصل کامران کی اپنے دفتر میں روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچیری کا انہ کا چار دنوں کی کھلی کچیری میں ایک سو اسی مرد و خواتین کی درخواستوں پر فوری کانونی کاروائی کے حکامات اور مسلسل فالو اپ سے ان درخواستوں پر عمل درامت کو یقینی بنایا گیا ہر شہری کی ایک سا پروٹوکول کے تحت دادرسی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل کے حل ہونے کا موثر پلیٹ فارم ثابت ہو رہی ہے کھلی کچیری کے آغاز کے اعلان کردہ وقتی گیارہ بجے پر بابندی کے ساتھ مسلسل عمل ہو رہا ہے زلا بھر کے پولیس افسران پر دو ٹوک انداز میں واضح کیا گیا کہ پولیس کا فرض ہے کہ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے ڈی پیو محمد فیصل کامران کھلی کچیری میں آنے والے مومر مرد و خواتین نے راکای زمان میں ڈی پیو کو دعائیں دی کیمرامین ٹیم کے ساتھ نوید اقبال چوہتری نیوز ٹائم بہاولپور